پردباز سیکٹر سولے اے اسٹیت سری عدود دام حنوان مندر میں عدود دام ٹرسٹ نے مندر میں رکتدان سیور کا ایجن کیا جس میں دو دردن سے ادھیک بکتوں نے آ کر اپنا رکت دیا پہلی بار مندر میں لگائے گئے رکتدان سیور کی سرواز سوہے مندر کے مہند لچوین لاریند مہاراج نے اپنا رکت دے کر کی اس سیور میں لگ وقت ستائیس یونٹ رکت اکدرت ہوا جس کا پریوک تھیلی سیمیا گرست بچوں کے لیے کیا جائے گا یوں تو ابھی تک آپ نے الگ الگ بھی بھاگوں سنستانوں یا پھر سنستاؤں میں رکت دان سیور لگتے ہوئے دیکھے ہوں گے مگر پہلی بار ایک مندر کے اندر رکت دان سیور کا ایجن کیا گیا یہ نظارہ تھا پردباز کے سیکٹر سولے استیت عدود دام حنوان مندر کا جہاں کے مہند لچوین ناریند مہاراج نے عدود دام ٹرسٹ کے بینر تلے مندر کے اندر ہی رکت دان سیور کا ایجن کروایا جس میں دو درجن سے ادھک بھکتوں نے بھگوان کے چرنوں میں اپنا رکت دان کیا پہلی بار مندر میں لگائے گئے رکت دان سیور کی شروعات سویم مندر کے مہند لچوین ناریند مہاراج نے اپنا رکت دے کر کی مہند لچوین ناریند مہاراج نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ الگ الگ رکت دان کر چکے ہیں مگر پہلی بار انہوں نے مندر میں رکت دان سیور کا ایجن کروایا ہے جہاں 27 یونٹ رکت ایک اترت کیا گیا ہے جسے تھیلی سیمیاں درست بچوں کے لیے سمر پیت کر دیا جائے گا آگے بھی مندر کے اندر رکت دان سیور کا ایجن ہوتا رہے گا آج بڑا حرص ہو رہا ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ہمارے عدود دھام ترشت کے دوارا یہ رکت دان سیور میں لگایا گیا جس میں ہمارے دردنوں بھرکتوں نے رکت دان دیا ہے اور جس میں ہم نے بھی سرپرثم ہم نے ہی رکت دان کیا اور آج ایسا احساس ہوا یوں تو ہم کئی وار رکت دان کر چکے اور کرتے رہتے ہیں کیونکہ جیون میں جس پکار جیون چلانے لگے دھن کی آوشتہ ہوتی ہے اسی پکار شریع کو چلانے کے لیے رکت کی آوشتہ ہوتی ہے اور رکت دان کرنے سے شریع میں کوئی خون کا روگ نہیں لگتا اور شریع میں نئی اوجہ اپن ہوتی ہے دوسرے اگر ہمارے ایک گوند رکت سے تھوڑا رکت دان کرنے سے کسی کو جیون دان مل سکتا ہے اس سے بڑا کوئی دان ہونے سکتا یہ سندیس ہم نے اپنے امیرائیوں کو اپنے بھرکتوں کو مدر میں آنے والے بھرچنوں کو دیا جس میں درجنوں بھرکتوں نے آکر آج یہاں رکت دان کیا ہے اور آگے بھی اس عدود دھام ٹرس کے دوارہ یہ سیوے لگتا رہے گا ایسا آج بھرکتوں نے بچن دیا ہے کہ گرو جی ہر مہینے آپ یہ رکت دان سیوے لگوائیں اور عدود دھام کے دوارہ اب مہینے کے پہلے ہفتہ میں سارے سرے کی جو ہے پریکٹیکل جو ہے جو چانچ ہوتی ہے یہ بھی نسلک لگائی جائے گی اور ہمارا عدود دھام نتپرتی بھرکت لوگوں کے روز کھانا کھلاتا ہے پراتے کار چائے کا پرسار بڑھتا ہے یہ سب سے با یہاں مدر میں آنے والے بھرکتوں کے دوارہ اور سماج کے سائشو چل رہی ہے کتنے کتنے یونٹ رکت اکترت ہوا ہے آج لگوگ چھبیس ستائیس یونٹ جو ہے ہمارے بھرکتوں نے یہاں پر رکت دان دیا ہے پہلی بار رکت دان سے بھی لگائے گیا ہے یہ پہلی بار عدود دھام کے دوارہ یہاں پہلی بار لگائے گیا ہے کیسے سوچ میں یا من میں بچار کہاں سے آیا ہے برنووال ویل فیر ایسوشیان ایک سوا ہے ہماری اینایٹی سے ان کے بھرکت لوگ ہم سے چڑے گئے ہیں اور ہم ان کی سوا میں جا کر اپنے بھرکتوں کو پہلے بھیجتے گئے تھے تب ہی انہوں نے کہاں مہارا جی آپ اپنے یہاں بھی کیمپ لگوائیں مہارا جی کی بیوستہ بولی کی بیوستہ سب ہم بنوا دیں گے آپ کو سرپ اپنے بھرکتوں کو بھلوانا ہے تو ساری بیوستہ برنووال ویل فیر ایسوشیان کے دوارہ سری بھرکت سنگھ ٹرسٹ جو ہے ان کے گروپ کے دوارہ یہ بیل چیئر یہ ان کی سب سامکری یہ سب اسٹاپ سب انہی کا آیا ہوا ہے ہمارے بھرکتوں نے آ کے ان کو اپنا رکتدان اپنا کن سہیوگ دیا ہے اس کے لئے میں اپنے مندے میں آنے والے بھرکتوں کا اپنے انیائیوں کا اپنے بیہاوی وائیوں کا سب کا بڑا آواری ہوں اور ان لوگوں سے میں آسا کرتا ہوں کہ پرتی ماں جو تھیمی سریعہ کے جو بچے مریج ہیں یا اور لوگ مریج ہیں ان کی سیوہ میں ہمارے یہ رکتدان جا کے لگے ان کو جیوان دان ملے جیوان میں جیتے جی بھرکتدان سے بڑا کوئی دان نہیں ہے امرتیو کے اوپران نیتدان سے بڑا کوئی دان نہیں ہے بلڈ بینک کی بات کر رہے تو کہاں پر جا کے اکترت ہوگا یہ ہے یہ ہے یہ سہید بھگت سنگ گودھوارہ ہے آپ کے جس کو ہم سنتوں کے گودھوارے سے نام جانتے ہیں ان کا بلڈ بینک ہے وہاں اکترت ہوتا وہاں سے اپنا عبارت سرکار کے بلڈ بینک پجاتا ہے یہ نہیں ہے یہ ہم کو آباسکتہ ہو تبھی ہم کو بلڈ یہ ملے گا جو بھی دکھی کو لاچہ ہوگا وہ ہماری سنسطہ کو اگر پراتھنا کرے گا ہماری سنسطہ ان سے پراتھنا کرے گا اس کو بھی رکتدان ان کے مریضوں کو ان کے انویائیوں کو ہم دلوائے گے آج ہم دان لے رہے ہیں اور کل ان کو آباسکتہ پڑے گی کسی بھی بیتی کو تو اس کو رسول کا یہ رکتدان دیا بھی جائے گا